اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد و علی اہل بیتہ طیبین الطاہرین و لعن الدائم لا عدائم لا قیام یوم الدین رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلو لقدتا من لسانی یفقہ قولی خب ہماری گفتگو تفسیر قرآن کی زیر میں چل رہی تھی اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ قرآن کا ظاہر حجت ہے ظاہر کی وضاحت کی کہ انسان اپنی بات کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے الفاظ کا سہارہ لیتا ہے اور جو ظاہرِ الفاظ جو عام لوگوں کی نگاہ میں اس لفظ کا ظاہر بنتا ہے وہ حجت ہے اور اس کے ذریعے سے احتجاج کیا جا سکتا ہے کہ جس کی تفصیل بیان کی دیکھیں تفسیر کا مطلب جو اس کی ہم نے پہلے تعریف بیان کی اس سے ہٹ کر کہ خودِ قرآن کی جو تفسیر ہم کریں گے یعنی خدا کی مراد کیا ہے اس آیت سے خدا کی مراد کیا ہے یہ تفسیر ہے خدا کی مراد کیا ہے اب ہمیں کیا معلوم کہ خدا کی مراد کیا ہے تو جو قرآن اور یہ ایک قانون قانون بہن الاقوامی اور انٹرنیشنل اور ہر متقلم اور مخاطب کی درمیان کا قانون ہے کہ جو لفظ لایا گیا ہے جن الفاظ اور جن سینٹنس کا استعمال کیا گیا ہے اس سے ظاہری معنی کیا ہے یہ اس کے ذریعے سے متقلم کی مراد پتا چلے گی اب اگر متقلم ایک جملہ ایک سینٹنس کہتا ہے اور اس سینٹنس سے آیا اگر مراد متقلم ہم یہ کہیں گے جو اس کا ظاہر ہے وہی مراد متقلم ہے خب یہ تفسیر میں ہم خدا کی مراد کو پہچاننا چاہتے ہیں اور اس کی کوشش کرتے ہیں حدیث میں یا قرآن میں اگر ایک جملہ آیا اب ہم اس کا اگر ایک ہٹ کر مانا کریں اس ہٹ کر مانا کرنے کو کیا کہتے ہیں خلاف ظاہر ہٹ کر مانا کریں تو پھر اس کے لئے ہمارے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے خب یہ ایک حد تک گزشتہ گفتگو کا خلاصہ بھی اور کچھ ایڈیشن پوائنٹ بھی ایڈیشن پوائنٹ بھی اب یہاں سے ہم آپ کی خدمت میں ہمارے گفتگو چل رہی تھی کہ ظہور حجت ہے ظاہر یا قرآن کیا ہے حجت ہے اس کے لئے ہم نے گزشتہ گفتگو میں چار یا پانچ دلیلیں پیش کی کہ قرآن کا ظاہر ہمارے لئے حجت ہے لیکن کچھ پرابلم کریئٹ ہوئیں کچھ ڈاؤٹس کریئٹ ہوئے کہ جن ڈاؤٹس کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن ہمارے لئے اصلا ہماری فہم اور ہماری سمجھ کے لئے نازل ہی نہیں ہوا ہے وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں کچھ روایتیں پہلے بیان کی اور مزید بیان کریں گے کہ قرآن کی فہم مقصود ہے روایات بیان کرتی ہے کہ قرآن کی فہم مقصود ہے اہلِ بیعت اتھار علیہ السلام کے ساتھ جب قرآن کی فہم مقصود ہے یعنی اہلِ بیعت اتھار علیہ السلام ہی فقط قرآن کو سمجھ سکتے ہیں یہ روایات بیان کرتی ہے تو پھر کیسے ہمارے لئے قرآن کا ظاہر اجت ہوگا یہ ڈاؤٹ ایک شک شبہ خب اس کا جواب دیتے ہیں کہ توجہ کریں دکت کریں ایک دفعہ جو قرآن کی جو قرآن کی جو قرآن کی ذریعے سے سمجھانا چاہتا ہے ایک دفعہ اس کی تمام اینگل سے کسی بات کو سمجھنا جس کو کیا کہتے ہیں؟ ظاہر اور باطن انشاءاللہ اس کی کچھ اگزیمپلز بعد میں آئی گی کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور قرآن کا ایک باطن ہے تو قرآن کی معرفت حق کے معرفت ڈاؤٹ آکی ذہن میں ہے ڈاؤٹ کیا ہوا؟ کہ روایت اس سے پتا چلتا ہے کہ قرآن کی فہم مقصود ہے قرآن فقط اہل بیت کی علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے یہ سوال اس کا جواب جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ان روایتوں میں جن روایتوں میں کہا گیا کہ قرآن کو سوائے اہل بیت کی کوئی نہیں سمجھ سکتا اس سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی کما حق کوہوش شناکت اور معرفت اور سمجھ یہ اہل بیت اتھار المسلم کی ساتھ مقصود ہے کہ وہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک قرآن کا باطن ہے کہ انشاءاللہ جب ہم تنزیل اور تعویر کی گفتو کریں گے تو اس میں اس کی مزید وضاحت آئی گی ایک قرآن کا ظاہر ہے ایک قرآن کا باطن ہے تو یہ جو اچھا یہ ایک ظاہر اور باطن ہو گیا اسی طرح قرآن میں بہت ساری چیزیں آیات محکم ہیں ان سب کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی ظاہر باطن تنزیل تعویر محکم متشابے ناسخ منسوخ یہ موٹے موٹے چند الفاظ کہ انسان ظاہر کو بھی جانے باطن کو بھی جانے ناسخ کو بھی جانے منسوخ کو بھی جانے محکم کو بھی جانے متشابے کو بھی جانے تنزیل کو بھی جانے تعویر کو بھی جانے تو یہ پورا پیکج یہ پورا جامع یہ فقط و فقط مقصود ہے اہلِ بیتی آتھار علیہ مسلم کے ساتھ یہ اہلِ بیتی آتھار علیہ مسلم کے ساتھ مقصود ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور جیسا کہ خود قرآن بھی بیان کرتے ہیں کہ سورہ فاطر کی آیت نمبر تھرڈی ٹو کہ سمہ اورسنا الكتاب اللذین من عبادنا سورہ فاطر کی آیت نمبر تھرڈی ٹو کہ ہم نے اپنی کتاب اورسنا میراز دی ہے ہمارے مقصود بندے کی مراد اہلِ بیتی آتھار علیہ مسلم ہیں خوب یہ سمجھ اس وسیع پہمانے پر سمجھ اور فہم یہ مقصود سے آئمہِ اتھار علیہ مسلم ہے اہلِ بیتی آتھار علیہ مسلم ہے خوب وہ دو روایت جو ابو حنیفہ اور ابنِ قطادہ میرے امام نے کنڈیم کیا تھا تفسیر کرنے سے وہ اس عنوان سے کنڈیم کیا تھا کہ وہ قرآن کو پوری جامعیت کے ساتھ پوری وسط کے ساتھ پوری انلیمیٹڈ وسط کے ساتھ وہ سمجھنے کا دعویٰ کر رہے ہیں ونہ کیا مگر قل ہو اللہ و احد ابو حنیفہ کو سمجھ میں نہیں آئے گا قل ہو اللہ و احد ابو حنیفہ کو سمجھ میں نہیں آئے گا ممکن نہیں ہے یہ اسی دور کیسے بہت سارے آیات یہ جو بالکل واضح ہے پس یہ جو بیان کیا گیا روایتوں میں کہ قرآن کا مخاطب اہلِ بیت اتھار علیہ مسلم ہے جواب کیا ہے کہ ان روایتوں کی مراد یہ ہے کہ قرآن اپنی تمام وسطوں کے ساتھ ظاہر باتیں ناسخ منسوق تنزیل تعویل عام خاص مطلق مقید محکم متشابے ان سب کی انشاءاللہ ہم تشریح آپ کی خدمت میں پیش کریں گے پس یہ سوال اور یہ جواب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ قرآن کی تفسیر بر رائے سے نہیں آئیے ممانیت آئیے کہ پہلی یہ دوسری کلاس میں ہم نے وہ روایات پڑھی تھی پس کس طریقے سے ہم ظاہرِ قرآن کو لے لیں تو فرماتے ہیں کہ ظاہرِ قرآن کو لینا یہ تفسیر بر رائے نہیں ہے تفسیر بر رائے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف سے مرس مسالہ نکار ڈال کر اپنی طرف سے جو کہ وہ اپنی جیب سے کچھ مطلب نکالنے کے بعد آیت سے ایک نتیجہ نکالیں یہ تفسیر بر رائے ہے بر رائے کا مطلب کیا ہے یعنی جیسے مثال کے طور پر میں نے جو مثالیں دی تھی کہ مثال کے طور پر اگر یہ آپ کو یعنی کوئی ایک متقلم ایک مخاطب سے یہ کہے کہ ہم شام چھ بجے فلاں مسجد میں پیر کے دن اس تاریخ کو سن 2019 کو ملاقات کریں گے اب یہ ظاہرِ الفاظیں اب یہ ظاہر کو تفسیر بر رائے نہیں کہیں گے بلکہ تفسیر بر رائے کس کو کہیں گے کہ جب وہ شخص وہاں نہیں پہنچا تو اب متقلم مخاطب سے کہے کہ تم نہیں پہنچے وہاں پر جبکہ ہمارا قرار تھا کہ فلاں وقت فلاں تاریخ فلاں جگہ فلاں ٹائم پہ ہم ملاقات کریں گے تو وہ کہتا ہے کہ میں تو 2019 سے 2020 سمجھا تھا جنوری سے میں جنوری کی تاریخ سے مراد میں فروری سمجھا تھا پیر سے مراد میں منگل سمجھا تھا اس کو کہتے ہیں جیب سے اپنی طرف سے ڈالنا لفظ کے ظاہر میں یہ نہیں ہے اس کو کہتے ہیں تفسیر بر رائے تو متقلم کیا کہے گا مخاطب کو متقلم کہے گا کہ یہ تم اپنی طرف سے کیوں مانا کر رہو یہ تم اپنی طرف سے مانا کر رہو نہ میرے لفظ کا ظاہر یہ ہے نہ میں نے کوئی ایسی بات کہی جس سے یہ نتیجہ نکالیں پس تفسیر بر رائے یعنی ظاہری الفاظ سے ہٹ کر انسان کسی مانا کو اپنی جیب سے اپنی طرف سے مرچ مسالہ ڈال کر ظاہر کے برخلاف مانا کر اس کو تفسیر بر رائے کہتے ہیں خوب یہ ایک مطلب تفسیر بر رائے کا دوسرا مطلب تفسیر بر رائے کا کیا ہے توجہ کریں دوسرا مطلب تفسیر بر رائے کا یہ ہے کہ ہم قرآن اب دیکھیں اب کچھ لیمیٹیشنز آ رہی ہیں ابھی ہم نے کیا ثابت کیا تھا کہ قرآن کا ظاہر حجت ہے الاطلاق without any condition نہیں قرآن کا ظاہر حجت ہے لیکن ہم پہلے آئمہ کی روایات دیکھیں گے مثال دوں میں آپ کو مثال کے طور پر دیکھت کریں قرآن کی آیت ہے احل اللہ البع خداوند مطعال نے خرید اور فروخت کو حلال قرار دیا ہے خرید اور فروخت buying and selling یہ جو transaction ہے یہ خدا نے جو کچھ کو حلال قرار دیا ہے ہو اب ہم نے کہا کہ قرآن میں کہا ہے احل اللہ البع خدا نے خرید اور فروخت کو حلال قرار دیا ہے اب ہم کہے ایک بچہ راستے میں ملا اس نے کہا کہ میں گاڑی بیشنا جاتا ہوں اور ہم نے کہا اتنے چھوٹا بچہ اس کے ساتھ معاملہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے ہم نے قرآن کھولا قرآن میں لکھا تھا احل اللہ البع خدا نے بے خرید اور فروخت کو حلال قرار دیا ہے اب ہم نے کہا بے اس بچے سے خرید اور فروخت اس بچے سے گاڑی خریدنا بے ہے اور شرح قرآن کے دعے کہ گاڑی کو خرید اور فروخت حلال ہے پس اس بچے سے گاڑی خریدنا حلال ہے خوب یہ بغیر اس کو کیا کہتے ہیں توجہ کریں اس کو یہ کہ آہل اللہ البع بداؤٹ اینی کنڈیشن ہے اس کو کہتے ہیں بداؤٹ اینی کنڈیشن اس کو کہتے ہیں کل مطلق ہم پہتے پڑھتے ہیں آبی مطلق اور آبی مضاف مطلق مطلق یعنی بداؤٹ اینی کنڈیشن بداؤٹ اینی کنڈیشن یہ مطلق ہے خوب آہل اللہ البع بداؤٹ اینی کنڈیشن ہے تو ہم قرآن کے مطلق کو لے لیں اور اس کی لیمیٹیشن اور اس کی قید اور قیود کو ہم روایات سے کو دیکھے بغیر قرآن کے مطلق کو لے لیں یہ تفسیر بھی رہی ہے دیکھیں پہلے والے معنی سے اس کا معنی ڈیفرنٹ ہو گیا خب ظاہری معنی کیا ہے اس کا احل اللہ 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 بے بے یعنی خید و فروغ کو اللہ حلال قرار دیتا ہے اور اس کا ظاہری معنی پر حمل کیا اس کا ظاہری معنی لیا میں نے میں نے اپنی جیل سے کچھ نہیں ڈالا میرے مسالہ لیکن ہاں یہاں پہ مسٹیک کیا کی مسٹیک یہ ہے کہ اس کی کنڈیشنز کو آیا اس میں کوئی اور کنڈیشنز ہیں یا نہیں اس میں میں روایت ہو کہ بغیر احل اللہ 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 یہ تفسیر بے رائے ہے اب یہاں پر مطلق کی بحث آئیے تو میں تھوڑا سکھ ان دو جملوں کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ ایک ہوتا ہے مطلق اس کی اگنس میں ہوتا ہے مقید انشاءاللہ میں جب خلاصہ بھیجوں گا تو اس کو لکھ کر بھیجوں گا کہ مطلق اور مقید کیسے لکھتے ہیں ایک لفظ مطلق ایک لفظ مقید ایک لفظ عام وہ عام کھانے والا نہیں عین کے ساتھ ایک لفظ عام اور ایک لفظ خاص مطلق کا مطلب ہوتا ہے ودا اور رینی کنڈیشن خداوند مطال بے کو حلال قرار دیتا ہے یہ مطلق ہے چاہے بچے سے کریں چاہے بڑے سے کریں چاہے مجنون سے کریں چاہے صاحبِ عقل سے کریں عقل مند سے کریں دیوانے سے کریں کوئی کنڈیشن نہیں ہے آپ چاہے نعوذہ بلہ منزال شراب کی خرید و فروغ کریں یا پانی کی خرید و فروغ کریں حلال جیس کی خرید و فروغ کریں احلاللہ بے میں ہر جیس شامل ہے لیکن اس کی جو قیودات ہیں لیمیٹیشنز ہیں اس کی اس کی جو قید اور لیمیٹیشنز ہیں اس کو ہم روایتوں سے نکالیں گے اگر ہم نے روایتوں سے نکالے بغیر اگر ہم نے قرآن کے ڈائریک مطلق کے کلام کو لے لیا تو یہ تب سے بھی رائے ہو جائے گا پس یہ کلام کلام میں مطلق ہے اب امام معصوم کی روایت میں اگر آیا کہ شراب کی خرید و فروغ حرام ہے تو یہ جملے کو کہیں گے مقید یعنی قید لگائے گئی ہے خرید و فروغ میں ایک کنڈیشن آگئی کہ وہ شراب کی نہیں ہونی چاہیے نابالغ نہیں ہونا چاہیے دیوانہ نہیں ہونا چاہیے سوور کی خرید و فروغ نہ ہو حلال چیز کی خرید و فروغ پس اس کو کہیں گے مقید قید پس یو کے مطلق یو کے مقید اسی طرح ایک لفظ ہوتا ہے عام اور چونکہ یہ روایتوں میں ہے آئیما نے یہ بیان کیا ہے ہم عام اور خاص کو جانتے ہیں ہم مطلق اور مقید کو جانتے ہیں تم کس طریقے سے قرآن سے جو وہ فیصلہ کرو گے قرآن سے حکم بیان کرو گے تو اس کا جواب کیا ہے اگر بغیر آئیما کی روایت کے بغیر ہم نے قرآن کے مطلق کو دیکھ لیا یا قرآن کے عام کو دیکھ لیا عام کس کو کہتے ہیں عین علف میم عام عام کہتے ہیں دکت کریں مطلق کہتے ہیں without conditions عام کہتے ہیں عمومی عمومی طور پر جیسے مثال دوں ابھی قرآن میں کوئی آیت تو فیلال نہیں ہے میں بھی فیلال یعنی یہ اپنے طرف سے ایک مثال دے رہا ہوں مثال کے طور پر اکرم العلماء علماء جمع کا لفظ ہے پلورل ہے اس کے اوپر علف لام داخل ہوا ہے اکرم العلماء اب عربی میں جب پلورل کے اوپر علف لام داخل ہو جائے تو وہ عمومیت کے اوپر دلالت کرتا ہے یعنی تمام علماء کا اکرام کرو تقریم کرو احترام کرو یہ لفظیں تمام کہاں سے نکالا آپ نے العلماء سے تو یہ کہلاتا ہے اکرم العلماء یہ عمومیت رکھتا ہے عمومیت رکھتا ہے افراد کے اعتبار سے یعنی یہ بھی عالم وہ بھی عالم وہ بھی عالم وہ بھی عالم سیاہ رنگ والا بھی عالم سیاہ سفید رنگ والا بھی عالم عالم شیخ بھی عالم سید بھی عالم پاکستانی بھی عالم ہندوستانی بھی عالم ایرانی عالم کوئی کنڈیشن نہیں اکرم علماء یہ عموم اب اگر کوئی اگزیمٹ کوئی استثناء کوئی ایکسپشن اگر امام کی طرف سے آئی یا نہیں آئی اگر ہم سارے کے سارے علماء کے اکرام کا فتوہ دے دیں تو یہ کہلے گا کہ بغیر خاص کے تخصیص دینے والا خاص تخصیص اگزیمٹ کرنے والا اس کے بغیر ہم نے اگر عام پہ عمل کر لیا تو یہ تفسیر بھی رائے ہوگی لہذا اگر عام پہ عمل کرنا ہے تو ہمیں پہلے پچپن ساٹھ ہزار روایات جو فقہ میں آئی ہے اس میں ہم دیکھیں کہ کسی قسم کی کوئی تخصیص تو نہیں آئی ہے اس عمومیت کے اندر کوئی دائرہ تنگ تو نہیں کیا مثلا امام علیہ السلام نے مثلا کوئی ایک اور حدیث آجائے جس میں ایک آجائے کہ لا تکرے مل فوساق من العلماء کہ جو فاسق اور فاجر علماء ہیں ان کا اکرام نہ کرو بس وہ علماء عام تھا یہ لا تکرے مل فوساق من العلماء یہ خاص ہو جائے گا ایکزیمٹ ہو گیا تو جو کیا آپ نے جیسے خود قرآن میں کہ ایک طرف قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تم نماز کے لئے قائم ہو تو اپنے ہاتھوں کو چہروں کو دو اپنے ہاتھوں کو دو یہ عمومیت رکھتا ہے سب کے لئے ہے لیکن قرآن میں ہی اس کی ایکزیمٹشن آگئی کہ وَإِنْ لَمْ تَجِدُ مَانْ اگر تم پانی نہیں پاتے تو فَتَيَمْ مَمُو تو تم تَيَمْ مُمْ کرو تو وہ عام ہو جائے گا یہ خاص ہو جائے گا پس نتیجہ کیا نکلا تفسیر بھی رائے کی دو جواب دی ہم نے پہلا جواب یہ کہ تفسیر بھی رائے ظاہر پر عمل کرنے کو تفسیر بھی رائے نہیں کہتے ہیں دوسرا جواب یہ کہ ظاہر پر عمل کرنے پر اس وقت تفسیر بھی رائے کہا جائے گا کہ جب تک ہم آئیمہ علیہ السلام کے عام اور خاص یعنی جو روایات ہیں اہلِ بیت آتھار علیہ السلام ہیں اس کی طرف ہم مراجعہ نہ کریں اس کو ہم نہ دیکھیں اس کی دیکھیں بغیر ہم قرآن کے عام اور مطلق پر عمل کر لیں تو یہ تفسیر بھی رائے ہے پس نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ اب یہاں پر آپ نے ایک جملہ ایٹ کرنے کیا کہ ظاہرِ قرآن حجت ہے بعد از مراجعہ الہر روایات اہلِ بیت یعنی روایات اہلِ بیت اتھار علیہ السلام میں دیکھنے کے بعد روایات اہلِ بیت اتھار علیہ السلام میں فوق فحص اور جانچ پرتال کرنے کے بعد اگر ہمیں کوئی ایگزیمشن نہیں ملا تو اب احل اللہ البحہ اب احل اللہ البحہ پہ روکنے کے لئے عمل کرنے کے لئے کوئی معنی اور رکاور موجود نہیں ہے تو ہو جو کیا آپ نے ہو بس یہ جو شبہ تھا کہ تفصیل بھی رائے ظاہر پہ عمل کرنے کے لئے جو کہ وہ ہے تو جواب دیا کہ نہیں ظاہر پہ عمل کرنا تفصیل بھی رائے نہیں ہے اب دیسرا ڈاؤٹ کیا ہے دیسرا ڈاؤٹ یہ ہے کہ بھئی قرآن ایک قرآن کے جو سبجیکٹ ہے قرآن کے جو مزامین ہیں وہ انتہائی گہرے ہیں مطالب غامزہ ہے غامزہ غمز کس کو کہتے ہیں یعنی گہرے ایک امیر سمندر میں سب جواہرات کو نکالے اور قرآن کے مطالب مطالب غامزہ رکھتے ہیں وہ ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان مثال کے دور ایک لفظ اس کے بہت ہی گہرے مانا ہو گہرے مانا جو ظاہرے کلام سے سمجھ میں نہ آرہا ہو تو پھر کس طریقے سے ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں تو جواب دیتے ہیں توجہ کریں جواب کیا ہے جواب یہ کہ قرآن میں درست ہے کہ علمہ ماکان اور علمہ مایقون ہیں علمہ ماکان اور علمہ مایقون کا مطلب کیا ہے اب تھوڑی بہت اربی آپ لوگ کو ساتھ ساتھ سکھانی پڑے گی سینا ماکان ومایقون میم علف ما وہ چیز کانہ پاسٹ ہے یعنی وہ چیز جو گزر چکی ہے وعلم مایقون وہ چیز کہ جو یکون فیوچر پریزنڈ اور فیوچر مایقون یعنی جو ابھی اور آنے والی ہیں قرآن مجید میں ماکانہ کا بھی علم ہے اور مایقون کا بھی علم ہے جب ماکانہ اور مایقون کا علم ہے اس کے اندر درست ہے کہ قرآن ماکانہ اور مایقون کا علم رکھتا ہے تبیانن لکل شیئن ہے قرآن قرآن تبیانن لکل شیئن ہے تو پھر کس طرح ہم قرآن کو سمجھیں گے تو جواب دیتے ہیں کہ صحیح ہے کہ قرآن میں علم ماکان اور علم مایقون سارا کا سارا موجود ہے تبیانن لکل شیئن موجود ہے سارا کا سارا موجود ہے لیکن اس کا مطلب یہ سارا کا سارا ہے یہ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی معارفت صرف اہلِ بہت اتھار علیہ مسلم کے ساتھ مقصود ہے لیکن اس کے باوجود کانٹرڈیٹ نہیں ہے کانٹرڈیٹشن نہیں ہے اختلاف نہیں ہے کہ ہم قرآن کے ظاہر کو سمجھ لیں صحیح ہے کہ قرآن کے اندر ڈیپتھ ہے قرآن کے اندر گہرے مطالب ہے کہ جس کو سوائے اہلِ بہت اتھار علیہ جو سے مثال دوں چلیں اب تھوڑا سا جو کہ وہ مثال دوں میں کہ مثال کہتا پر اِنَّا اَنزَلْنَو فِي لَيْلَةِ الْقَادِرِ وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةِ الْقَادِرِ وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةِ الْقَادِرِ خب اس کا ظاہری معنہ کیا ہے اب اس کا ظاہری معنہ کہ رمضان حسام المبارک کی ایک تاریخ میں جس تاریخ میں قرآن کیا کہتا ہے اِنَّا اَنزَلْنَا هُو فِي لَيْلَةِ الْقَادْرِ کہ ہم نے قدر کی رات میں قرآن کو نازل کیا اب یہ اس کا ظاہری ہے اِنَّا اَنزَلْنَا ہُو ہم نے نازل کیا قرآن کو فِي لَيْلَةِ القَادْرِ فِي لَيْلَةِ لقدر یہ اس کا ظاہر ہے یہ اس کا ظاہر ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا لیکن روایات آگر کہتی وَمَا عَدْرَا كَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تم کو کیا معلوم گے لیلت القدر کے روایات آگر کہتی ہے کہ لیلت القدر ہی فاطمت الزہرہ سلام علیہ یہ اس کا باطن ہے یہ اگر اقلاء عالم ہم اہلِ بیعت کو چھوڑ کر اگر سب کے سب جمع ہو جائیں اور قرآن میں تدبر کرنا شروع کریں تو کوئی بھی لیلت القدر سے فاطمت الزہرہ کو نہیں نکال سکتا ہے کیسے سمجھے گا یہ تو ایک مثال ہے اس کے علاوہ گہرے اور مسائل ہیں کہ جس کو سمجھانے والی ذات فقط اہلِ بیعت آتھارہ علیہ مسلم ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے دکت کریں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کا ظاہر ہمارے لئے حجر نہیں ہے یعنی اس کا مطلب کیا یعنی ہم یہ کہیں کہ بھئی سورہ قدر انہا انزلنا فی لیلت القدر کہ اگر ایک مولانا ایک عالم مثال کے طور پر اگر ہم نے یہ حدیث پڑھ لی کہ لیلت القدر جو کہ فاطمت الزہرہ ہے اگر کوئی عالم مثال کے طور پر شب قدر میں اگر ممبر پہ بیٹھ کر اگر سورہ قدر کی اگر تفسیر بیان کرتا ہے یا ترجمہ کرتا ہے کہ انہا انزلنا فی لیلت القدر کہ ہم نے قرآن مجید کو قدر لیلت القدر میں نازل کیا وما ادراکا ما لیلت القدر اور تم کو کیا معلوم کہ یہ لیلت القدر یعنی یہ قدر کے شب جس میں قرآن نازل ہوا وہ کیا ہے کہ تنزل الملائکت وروع فی حبیز جس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں حدہ مطلع الفجر فجر تک وہ باپ کہے کہ نہیں لیلت القدر اسم مولد فاطمت الزہرہ سلام علیہ آئے نہیں وہ باطن ہے لیکن اس باطن کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے ظاہر سے ہم ہاتھ اٹھا لیں گے یہ ظاہر کی ظاہر ختم ہو گیا نہیں ظاہر اپنی جگہ پر موجود ہے ظاہر اپنی جگہ پر موجود ہے انشاءاللہ جب تنزل اور تعویل کی ہم بات کریں گے تو اس وقت جب وہ ہم بیان کریں گے لیکن ظاہر اپنی جگہ پر موجود ہے پس اس کے گہرے قرآن مجید میں گہرے اور انتہائی اس کی ڈیپٹ میں اس کے باطن میں مطالب کا ہونا اور بہت ساری چیزوں کا ہونا یہ ہمارے لئے ظاہر پر عمر کرنے کے لئے رکاوٹ نہیں ہے کیوں اس کے لئے پانچ دلیلیں دے چکے ہیں پچھلے درس میں امام کہتے ہیں امام سے جب پوچھا کہ آپ یہ میں کہاں سے سمجھوں تو امام کہتے ہیں یہ ظاہر ہے قرآن سے سمجھو روایت کہتی ہے کہ کوئی ایسی شرط مت لگا نا جو قرآن کے خلاف ہو اور اگر قرآن میں لحجت ہی نہ ہو تو وہ دلیلیں جو میں نے گزشتا اس میں ہم نے بیان کی جو علماء نے بیان کی جس کو ہم نے نقل کیا پس اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ ان دلیلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ یہ نکلے گا کہ صحیح ہے کہ انہاں ظاہر قدر کا باطن جو کہ وہ بنت رسول سلام علیہؑ ہے لیکن یہ کانٹرڈیکٹ اور مانے اور رکاوٹ نہیں بنے گا کہ ہم اس کے ظاہر پر عمل کر سکیں لیکن باد الفاغ سے انہل اچھا یہاں پر ایک اچھا یہ جمعہ میں اپنا پہلے مکمل کر دوں باد الفاغ سے انہل کرائیں گے نے پہلے ساری جستجیو کرنے کے روایت میں کوئی اس ظاہر کی بھر خلاف تو مانا نہیں کیا ہے جیسے میں نے احل اللہ علبہ کی مثال دی اچھا یہاں پر آپ کے خدمت میں ایک نقطہ بیان کر دوں میں پھر ہم چوتھے ڈاؤٹ کی طرف جائیں گے توجہ کریں خوب غور کیجئے گا ہم نے ایک دوسری تقریر میں رائران جو ہمیں یاد آ رہا ہے دوسری لیکچر میں دوسرے درس میں ہم نے ایک نقطہ بیان کیا تھا توجہ کریں ہم نے ایک نقطہ بیان کیا تھا کیا نقطہ بیان کیا تھا کہ قرآن میں مختلف ٹاپکس ہیں مختلف ٹاپکس ہیں پوری ایک لسٹ آپ کے خدمت میں بیان کی تھی توحید رسالت عدل امامت قیامت جنت جہنم اخلاق اقائد توقل صبر شکر فکر احکام امام زمانہ امام زمانہ کی رجعت امام زمانہ کی رجعت کا استفادہ ہوتا ہے ظہور کا استفادہ ہوتا ہے یہ چند مثالیں جلدی جلدی جو ذہن میں آئی یہ چند مثال آپ کے سامنے پیش کی توجہ کریں ہم اگر اس کو کٹیگرائز ابھی ہم نہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم اس کو بہت سمپل اس میں اگر کٹیگرائز کریں تو کچھ توحید اور اصول دین سے متعلق آیات ہیں کچھ جنت جہنم زمین کی خلقت آسمان کی خلقت حضرت آدم کی خلقت یہ چیزیں ہیں بہت سارے انبیاء کے قصے ہیں بہت ساری اخلاقی گفتگو ہے بہت سارے اخلاق اور اعتقاد کے درمیان کی گفتگو صبر و شکر وغیرہ اب یہ اخلاق سے بھی اس کا تعلق ہے اعتقادات سے بھی اس کا تعلق ہے کہ وہ اس کی بحث اپنے مقام پر توقع شکر صبر خب یہ اور لاسٹ میں ہم اس کو لے کر آتے ہیں احکام فقہ احکام شریعت یہ آپ کی خدمت میں چند کٹیگریز بیان کی خب ظاہر ہے احکام فقہ ہمارے پریکٹیکل عمل سے تعلق ہے ہماری نماز روزہ حج زکاة غسل یہ ہمارے عمل سے تعلق ہے باقی جو اخلاقیات ہیں باقی آسمانی اخبار خبریں ہیں جنت کے بارے میں جہنم کے بارے میں زمین کی خلقت حضرت آدم کی خلقت حضرت آدم کو سجدہ کرنا اگر تو اس میں بھی کچھ ایسے نقاط ہیں جو ہمارے اخلاقیات سے ممکنے تعلق رکھیں ہماری فقہ سے تو نہیں ہمارے اخلاقیات سے تعلق رکھیں بہت ساری ایسی آیات ہیں جو فضائل اہل بیت اتھار اور امیر المومین سلام علیہ وسلم کی ولایت سے تعلق ہیں تو دیکھیں جو فقہ ہیں وہ تو ہمارے اہاتے سے باہر ہیں کیوں اس لیے کہ اس کے لیے آپ کو تمام فقہی روایات کو دیکھنا پڑے گا ہم اہل اللہ علبہ سے تمسک نہیں کر سکتے ہیں اہل اللہ علبہ قرآن کی آیت لے کر آجائیں نہیں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا کیا اس کی ایکزیپشنز آئی ہے کیا کیا جو کوئی استثنات آئیں یہ ساری چیز کوئی عمل سے ریلیٹ ہے اچھا جو جنت جہنم کی اخبار ہیں جنت میں ایسا ہوگا جہاں مثال جنت میں جو کوئی نہرے ہوں گی یہ ہوگا وہ ہوگا یہ 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 جو تفصیل آتا ہی ہے صحیح ہے اس میں ہمارے پرابلم کہاں پہ ہو آئی ہی صحیح ہے جتنا ظاہر میں ہم سمجھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اب اگر اس کی ڈیپٹھ میں ایک چیز دیکھیں توجہ کریں ایک تو ہم نے فک بنا دی ایک ہم نے کیا بنا دیا فک فک کے علاوہ خدا رسول انبیاء امامت اس میں کوئی مسئلہ مسئلہ نہیں ہے جب تک آیات متشابہ نہیں ہیں اس کی تفصیل بات میں آئی گی ہم ان آیات کے ظاہر کو لے سکتے ہیں مثال خدا کہتے ہیں کہ ہم نے جو کو اپنے منتخب بندوں کو چنا انبیاء کے عنوان سے خوبصیح ہے کوئی مسئلہ نہیں اس میں کوئی یعنی اس کے ظاہر میں کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہمارے لئے یا لَوْقَانَ فِي مَا آلِهَةُ إِلَّا لَا لَفَسَدَتَا کہ قرآن میں ایک سے دو خدا کو رد کیا ایک سے زیادہ خداوں کے لئے قرآن آیت لے کر آیا ہے کہ لَوْقَانَ فِي مَا آلِهَةُ إِلَّا لَا لَفَسَدَتَا کوئی اس میں مشکل نہیں ہے اعتقادات کے بھر خلاف نہیں ہے اِنَّ اللَّا لَا كُلَّ شَيْنَ قَدِير اِنَّ اللَّا عَلِيمٌ بِكُلِّ شَيْنَ کوئی مشکل نہیں ہے یہاں پر انبیاء سے مطالق اخبار ہے امامت کے بارے میں حضرت ابراہیم کی آیت ہے کوئی مشکل نہیں ہے فق کے اگینس میں جو باقی تقریباً چیزیں ہیں یا توحید سے ریلیٹڈ ہیں کہ اس میں ہمارے اعتقادات کے مطابق بعض وقت توجہ کریں انشاءاللہ آئیں گے کہ بعض وقت آیت جیسے مثال دوں میں آپ کو اَسَا آدَمَا رَبَّهُ اَسَا آدَمَا رَبَّهُ کہ حضرت آدم نے اپنے رب کی عسیان کیا اب اس کا ظاہر اگر ہم لیتے ہیں تو اقل کے برخلاف ہے انشاءاللہ اس کے ہم نیکس سے نیکس کسی کلاس میں تفسیر کے لیے ہم بیان کریں گے اَسَا آدَمَا اَسَا آدَمُ رَبَّهُ کہ حضرت آدم نے اپنے رب کی عسیان کیا معاصیت کی نوزو بلا منزال کی یا بہت سارے ایسی آیات کہ اگر ہم اس کے ظاہر کو لیتے ہیں تو نبی کی شان یہ خلاف نہیں ہے اور نبی کے بارے میں اقل یہ کہتی ہے کہ نبی معصوم ہونا چاہیے وہ اللہ کون اس کی اتبا کرے گا کون اس کو فالو کرے گا لہٰذا اب یہاں پر کیونکہ ایک اقلی قانون کے برخلاف ہے لہٰذا ہم اس کی ظاہر کو نہیں لے سکتے ہیں اس کی ظاہر کو نہیں لے سکتے ہیں یا مثال کی طرف استاور رحمان علال عرشے استاور رحمان علال عرشے کہ خدا رحمان یعنی خدا عرش پر بیٹھا ہوا ہے اس کا مطلب کیا خدا نعوذ باللہ نعوذ باللہ جسم رکھتا ہے کوئی بادشاہ ہے وہ نہیں کیونکہ ہم اقلی طور پر ثابت کرتے ہیں کہ خدا کا جسم نہیں ہو سکتا ورنہ لیمیٹڈ ہونا لازم آئے گا خدا کا محدود ہونا لازم آئے گا خدا کا نقص اور عیب ہونا لازم آئے گا جبکہ دوسری قرآن کی آیات جو کوئی اس کو ڈینائے کرتی ہے لہٰذا ہم یہاں پر کہیں گے استوا کا مطلب بیٹھنا نہیں ہے بلکہ جس طریقے سے بادشاہ کے اختیار میں ساری مملکت ہوتی ہے ساری خدرت اور طاقت ہوتی ہے اس کا حکم چلتا ہے خدا وند مطالبی جو کوئی اسی طریقے سے احکامات جاری کرتا ہے چونکہ قرآن کی دوسری آیات کیا کہہ رہے ہیں ہماری طرح ہو جاتا پس توجہ کیا آپ نے لیکن اب یہاں پر توجہ کریں یہ ساری اعتقادات سے ریلیٹڈ ہے اس میں ہم ہم دیکھیں گے اگر کسی حکمِ اقلی یا حکمِ یحتر روایات بھی دیکھیں گے روایات اور اقل کے برخلاف اگر کوئی آیت ہوئی تو ہم اس پر تعویل کریں گے اس کی ہم جو کہ وہ توجہ کریں گے یہ کرنا پڑے گا وہ نا خدا کو صرف حضرت آدم کی محصیت کا مسئلہ نہیں ہے حضرت موسیٰ کی محصیت کا مسئلہ نہیں ہے حضرت خدا کو جسمدار بنانا پڑے جائے گا اگر ہم نے ظاہر قرآن کو لے لیا تو لہٰذا ظاہر قرآن سے پہلے ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا لیکن ان چیزوں میں ہم اپنے اعتقادات کو عام طور پر جو کہ وہ روایتوں سے علماء کی گفتگو سے تو یہ ہمارے لئے جب ہم پڑتے ہیں اسی لئے بعض وقت بہت سارے مومنیاں تھے مولانا یہ آیت ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے صحیح ہے یہ آیت جو ان کو ان کو ذہن میں جو ڈاؤٹ آ رہے ہیں بالکل صحیح ڈاؤٹ آ رہے ہیں تو اس آیت کو اگر ہم لیکن اتنا آسان نہیں ہے لیکن اگر آیت کا ظاہر اگر اکل کے برخلاف ہو تو پھر مہا پڑھا کر جو کہ اس کی تعویل کرنے پڑے گی توجیح کرنے پڑے گی اس کی جو کہ وہ خلاف ظاہر مانا لینا پڑے گا خلاف ظاہر مانا لینا پڑے گا لیکن یہ سب کچھ آپ کے عمل سے ریلیڈڈ نہیں ہے حضرت آدم حضرت موسیٰ کے واقعات حضرت یوسف کے واقعات حضرت یاکوب علیہ نبینا وعلیہم السلام وعلیہی ان سب کے واقعات جو وہ اگر ہمارے فک سے تعلق ہے وہ ہم کو ساری پچپنہزار روایات دیکھنی پڑے گی اگر ہمارے اعتقادات سے تعلق ہے ہم اپنی اعتقادات کو دیکھیں گے کہ ہمارے علماء نے جن اعتقادات کو جمع کیا اس کے ساتھ میچ کریں گے کہ مثال نبی معصوم ہونا چاہیے اگر یہ آیت نبی کی عصمت کے ساتھ میچ نہیں کر رہی ہے تو ہمیں کوئی نہ کوئی تعویل دیکھنی پڑے گی کہ اس کی کیا تعبیل ہو سکتی ہے لیکن بہت ساری اور باتیں کہ جو ممکن ہیں اب مثال توقل خدا کے پر بھروسہ کریں اب خدا پر بھروسہ کریں ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں کیا کریں خدا پر بھروسہ کام کا سب کچھ چھوڑ دیں نہیں اس میں بھی ہمیں اس کی ڈیپ میں جا کر گفتو کرنی پڑے گی تو یہ ہمارے تھوڑے بہت پریکٹیکل چیزوں سے تعلق ہو جائے گی تو آپ کے ذہن میں یہ بات آگی ہے کچھ چیزیں فقط وقت نیوز ہیں اخبار ہیں کہ خدا نے جو وہ جنت بنائی جنت میں کیا کیا چیزیں ہیں جہنم میں کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے خب حقیقت کیا ہے نہیں معلوم ہے خب قرآن یہ کہتا ہے کہ جنت میں نہرے بہہ رہی ہیں اب کیا یہی نہرے ہیں خب ظاہر تو یہی کہ یہی نہرے ہیں روایت تو نے آ کر کوئی تشریر نہیں کی خب اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے کوئی ہمارے عمل ہمارے عقیدے ہمارے اعتقادات جس کا کوئی تعلق نہیں ہے لہٰذا ہم اس کا ظاہری مانا کریں گے نہرے بہر ہیں اب توجہ کریں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں اب فقہ کے علاوہ جو پورا پوشن ہے اور اعتقادات روحید رسال اصول دن کو بھی نکال لیں اس کے علاوہ جو باقی پوشن ہے اس میں ہم نے اگر کوئی خلاف ظاہر بات کہی اور ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو یہ کیا ہو جائے گا تفسیر بھی رائے ہو جائے گا جھوٹ ہو جائے گا حرام ہو جائے گا جہنم ٹھکانہ بن جائے گا لہٰذا ممبر پہ جب ہم کسی آیت کو بیان کریں تو دیکھیں کہ یہ آیت کا معنی کس بنا پر کر رہے ہیں آیت اس کا ظاہر ہے امام معصوم نے یہ معنی کیا ہے عقل یہ معنی کی طرف نشان دہی کرتی ہے یا کوئی اور آیت آ کر جو کوئی اس کی طرف نشان دہی کرتی ہے ان تینوں کی مثال انشاءاللہ اگلی دفعہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو پھر اگر قرآن کی ظاہر کے مطابق بھی اگر نہ ہو اور نہ کوئی اقلی دلیل ہو نہ روایت ہو اور نہیں جو کہ وہ قرآن کی کوئی آیت اس کی تفسیر کر رہی ہو تو اس صورت میں جو کہ اگر ہم نے قرآن کی ایک ایسی تفسیر کی جو ان تینوں کے ساتھ سے استفادہ نہ ہو تو یہ جھوٹ ہو جائے گا تفسیر بھی رائے ہو جائے گا اور یہ حرام ہو جائے گا خو کیونکہ ہفتے میں ایک ہی گفتگو ہوتی ہے تو تھوڑی اجازت ہو تو ہم جو کہ وہ تھوڑا اور گفتگو کو آگے لے کر چلیں کیونکہ بہرحال آپ لوگ پس پورا ہفتہ ہے کہ اس پہ بہرحال کام کریں اگر ہم بہت مختصر گھر گفتگو کی تو قرآن کی تفسیر مکمل نہیں ہوگی خب آخری ایک ڈاؤٹ اور ایک شبہ کہ شبہ اور ڈاؤٹ ڈالنے والا یہ کہتا ہے کہ قرآن کے آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر سیون یہ انتہائی اہم ترین آیت ہے اور یہ آیت جو تفسیر کی ہم نے تین قول بیان کیے یہ آیت بہترین بیان کرتی ہے واضح طور پر بیان کرتی ہے جو کہتے ہیں کہ کل قرآن کو ہم سمجھ سکتے ہیں یہ آیت منع کرتی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں یہ آیت منع کرتی ہے بلکہ الامر بہن الامرین ہے آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر سات عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں ہو اللہ جی انزلہ وہ خدا کی جس نے تم پر نازل کیا کتاب کو قرآن مجید کو کہ جس کتاب میں آیات محکم بھی ہیں اس کی تشریف ادار ہے اس کی تشریف آدمی آئی گی آیات محکم بھی ہیں اور آیات متشابے بھی ہیں اور جو محکم ہے ہنہ ام الكتاب انشاءاللہ جب اس کی تفسیر کریں گے تو وہاں پر بحث کریں گے لیکن آسان الفاظ میں اس کا ترجمہ کہ جو اس قرآن کی اسحاص بنیاد ہیں محکم آیتیں وہ اخر متشابہات اور اس کے مقابلے میں متشابہات آیت ہیں اب یہاں پر مجبوری ہے کہ میں تھوڑا سا محکم اور متشابہ کو آپ کی خدمت میں بیان کر دوں چلیں پہلے آیت کا ترجمہ کر دوں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ ذَيْخُنْ جن کے دلوں میں زنگ ہیں جن کے دلوں میں کجی ہیں جن کے دلوں میں محل ہیں وہ لوگ آیات متشابہ پر عمل کرتے ہیں فتنہ پھیلانے کی غرض سے اور اپنی طرف سے تعویل کرتے ہیں جبکہ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ اِلَّا اللَّهُ وَرَاسِخُنَا فِي الْعِلْمِ جبکہ ان آیات متشابہ کی تعویل سے کوئی بھی واقف نہیں ہے صرف اللہ واقف ہے اور راستِخُنَا فِي الْعِلْم واقف ہے راستِخُنَا فِي الْعِلْم واقف ہے خو پس یہاں پر کیا آیا ہے کہ قرآن میں دو ٹائپس کی آیت ہیں آیاتِ محکم اور آیتِ متشابہ کوئی آکر کہے کہ ظہورِ قرآن کو لینا آیاتِ متشابہ ہیں تو ہمارے لئے قرآن ختم ہو گیا لیکن قرآن کا ظاہر متشابہ نہیں ہے کہ اس کی تفصیل انشاءاللہ جو وہ اس کو یہی تک ہی ٹھوڑ دیتے ہیں کہ انشاءاللہ کے خدمت بیان کریں گے کہ محکم کی دیفنیشن کیا ہے متشابہ کی دیفنیشن کیا ہے اور کیا اس سلسل میں ہماری ذمہ داری ہے انشاءاللہ اس کو اگلے اتوار کو انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین